جشن عید ملازو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتھیں ہر سما پر نور پورا ملک درود و سلام کی صداوں سے مہک اٹھا گلی کوشوں میں سرکار کی آمد مرحبہ کنارے مساجد شاراہوں اور سرکاری ملاک کو بھرکی کمکموں سے روشن کر دیا گیا گلیاں سب در رنگ پرنگی جھنڈیوں اور رائشی سامان سے سج گئیں ملک کا گوشہ گوشہ رنگوں نور میں ڈوب گیا لاہور کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں شب بیداری کا احتمام ناتیا محافل جاری علماء کرام اپنے خطابات میں سیرت رسول پر روشنی ڈال رہے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبہ مرحبہ عاشقان رسول کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے نرالے انداز شہر شہر گاؤں گاؤں چراغاں کر کے ہر سو محبت کے رنگ بھی کھیر دیئے لاہور میں ہر طرف برکی کمکموں کی بہار شہریوں نے کراچی کو دلہن کی طرح سجا دیا ملتان میں بھی شہریوں نے گھروں کو جھنڈیوں اور لیگر سجاوٹی سامان سے عرائش کر دیا گرجہ والا میں مساجد گلیوں بازاروں اور چراہوں کی سجدھج دیکھنے والی ہے اسلام آباد میں گھر اور عمارتیں روشنیوں سے جگ مگا اٹھیں عمارتوں کی سجدھج سب سے نرالی پشاور میں بھی نورانی محافظ سج گئیں سرکار دو عالم کی صیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے ملا چوک، ہشت نگری، کریم پورا بازار پیپل منٹی اور قصہ خانی بازار کی خوبصورتی دیکھنے والی ہیں ادھر فیصل آباد میں بھی ہر طرف ترود و سلام کی بہار شہر کی ہر گلی اور محلے میں ناتیا محافظ کا انقاد گلیوں اور بازاروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے گورنر ہاؤس لاہور میں خواتین کی محفظ ملاد نے سما بان دیا محفظ ملاد میں بیگم گورنر پنجاب آئشہ بلیک کی خصوصی شرکت طالبات اور نامبر نات خوانے نات رسول مقبول پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کشان میں حدیہ عقیدت پیش کیا میر کراچی نے نات پڑھ کر سامائین کو اپنا گرویدہ بنا لیا متضاہ وحاب کی شہر اقائد میں ناتیا تقریب میں شرکت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشان میں خوبصورت اشار پڑھے کہتے ہیں اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سوار سکتے ہیں سابق وزیراعظم شہباب شریف کی امت مسلمہ کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اپنے پیغام میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی فلاحوں بہبود اور دنیا آخرت میں کامیابی کا عبدی نظام دیا دنیا کو مسائل سے نجات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے ہی مل سکتی ہے اسوائے رسول کریم کو اپنا کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں فیضابہ دھرنا نظر سانی کیس میں فرق اینے کے کر کے پیچھے ہٹنے لگے پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن نے درخواستیں واپس لینے کی استدا کر دی پیمرہ آئی بی وزارت دفاع پہلے ہی درخواستیں واپس لینے کی استدا کر چکے سب اتنا درے ہوئے کیوں ہیں الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے کیا کوئی کنڈکٹر تھا تو یہ سب کرا رہا تھا چیف جسٹس پاکستان کاضی فائزی ساکی کیس کے سماعت کے دوران ریمارکس کہا آرکیسٹرہ میں سب میوزک بچاتے ہیں اور سامنے ایک دنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے گئے الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا چیف جسٹس نے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر سوال اٹھا دیا ریپورٹ صلب پہلے کہا گیا تھا فیصلے غلطیوں سے بھرا پڑا ہے اب کہا گیا کہ فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئیں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس سپیز آباد دھرنا نظر سانی کیس میں فریقین کو جواب جمع کرانے کا ایک اور موقع دے دیا چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہا نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی وجہ کیا ہے فاکستان میں جو حکم آتا ہے اوپر سے آتا ہے لکھیں نہ ہمیں حکم آیا آپ تو نظر سانی درخواست دائر کی تھی اور یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا تھا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں مٹی پاؤں نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں جزا اور سزا بعد میں ہوگی اعتراف جرم تو کریں جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں کہا جاتا ہے ہمیں سنا نہیں گیا اب ہم سننے کے لئے بیٹھیں آ کر بتائیں ہم یہ درخواستیں زیر التوارک لیتے ہیں کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہیں چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کے دورانے سمات ریمارکس اجاز الحق کے وکیل سے مقالمے میں کہا اب بیان حلفی دیں ریپورٹ غلط تھی لکھ کر دیں فیضاباد دھرنے نے سب کو سپورٹ نہیں کیا عدالت نے ستائیس اکٹوبر تک فریقین سے تحریری جواب طلب کر لیا کیس کے سماس جکم نومبر تک ملتوی جتھے کے طاقت کی نفی نہیں کی گئی وہ آج بھی غالب ہے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا فیضاباد دھرنہ نظر سانی کیس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس کہا اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے ہی واقعات سامنے آئے اگر اس وقت فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے کراچے میں پچپن لوگ مر گئے کوئی ایکشن نہیں ہوا جن صاحب کو بہت جمہوریہ چاہیے تھی وہ کینلا سے واپس کیوں نہیں آتے مجھ سمیت احتساب سب کا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں شورمن پی ٹی آئی نو میں کے واقعات میں کسور بار کرا پروزیکیوشن نے گیارہ مقدمات کا چالان خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا عمر سرفرا سیما میاں محمود و رشید و ڈاکٹر یاسمن راشد کو بھی زیمہ دار ٹھہرا دیا خدیجہ شاہ سنم جاوید سمیت دیگر گرفتار ملزمان بھی کسور بار چالان کے مطابق نو میں کے واقعات باقاعدہ سوچی سمجھی سادش قرار اس ٹولے نے نو مئی بپا کیا ہے انہیں جو ہے وہ اپنا جرم جو ہے وہ فیس کرنا ہو انہیں انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا لائے جا رہا ہے الیکشن لڑنے کے لیے کسی کو معاف کرنے کا دنیا میں کوئی قانون نہیں چیئرمن پی ٹی آئی تکبر کا شکار ہوا رہنمہ مسلم لگ نونڈوانا سناولہ کے چیئرمن پی ٹی آئی پر وار کہتے ہیں ایک آدمی نومے کو شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرتا ہے کیا اس کی تفتیش اللہ دتا تھاندار نے کرنی ہے کہا جارہا ہے الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا تو زیادتی ہوگی جن لوگوں نے جرم کیا وہ حساب بھی دیں نواز شریف اکیس اکتوبر کو پاکستان آ رہی ہیں غیر قانونی موشی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والی دارے اور متعلقہ محق میں پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھیں کاروائیوں سے پاکستان کو موشی نقصانات سے نجات مل سکے گی آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی دورہ لاہور میں گفتگو سبائی اپیکس کمیٹی کے جلاس میں شرکت آرمی چیف پسوبے کی مچموع سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بجلی اور گیس کے شوری زخی ریندوزی اور کرنسی سمگلنگ کے خلاف پریک ڈاؤن بارے بھی آگاہ کیا پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کوئی غور نہیں ہو رہا اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پوزیشن جو کل تھی وہی آج ہے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہمارے فیض سے صرف اور صرف کامی مفاد میں ہوتے ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا ہمارا موقع ہے فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو فلسطینیوں کو حق کے خودرادیت ملنا چاہیے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ایک جیسے ہیں مزید کہا افغانستان سے پاکستان پر حملوں کو روکنا وہاں کی عبوری حکومت کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیاب کیس ایک ایک کر کے کھلنے لگے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں عاصف علی زرداری طلب توشہ خانہ کیس میں بھی عاصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کو سمن جاری احتساب عدالت نے چوبیس اکتوبر کو بلالیا عدالت کی سابق صدر اور سابق وزیر آزم کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت اُذر پشاور کی احتساب عدالتوں میں بھی بحال کیسز کی سماعت کا آغاز ایک سو گیانہ ریفرنسز میں احتساب عدالتوں کے نوٹس جاری کر دیئے قانونی رکاوٹیں سلجھانے کے لیے شہباز شریف کی وطن واپسی نواز شریف کے ہدایت کے بعد شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے شہباز شریف قانونی ٹیم سے ملیں گے نواز شریف کی واپسی میں حیل رکاوٹوں پر مشاورت کریں گے اُذر نواز شریف کا وطن واپسی سے پہلے تین عرب ممالی کے دوروں کا ایرادہ قاتر جوئے جانے کا امکان نواز شریف کے دوروں کا مقصد پاکستان کے لیے موشری مدد اور تعاون حاصل کرنا ہے